بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریل پر سل آئی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی ڈالر سعودی ریال اور پاکستانی روپیز کے متعلق اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ ڈالر کا اور ریال کا آج کا اس وقت کا ریٹ کیا چل رکھا ہے سعودی ریبیا سے تو آپ کو پاکستانی اگر آپ روپیز اس ٹائم بھیجتے ہیں تو کیا ان کا یعنی کہ کتنے بند رکھے ہیں اور آگے میں نے آپ کے ساتھ تین چاہ دن پہلے یہ ایک ویڈیو شیئر کیا ڈالر اور ریال کے متعلق ان کے پرائز کے متعلق تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس پانچ دس ہزار ریال پڑا ہوا ہے اور آپ اسے اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو کچھ دن بھائی ویٹ کر لیں ہر بندہ ظاہریسی بات ہے اپنی فائدے کے متعلق سوچتا ہے اور اس میں آپ کوئی کسی قسم کی دو نمبری بھی نہیں کر رہے ہیں اسے کچھ دن سیف کر لیں کچھ دن بعد بھیجیں گے تو آپ کو دیفنیلٹی بات ہے پہلے مسال کے طور پر اگر دو بیس بنتا تھا تو ابھی بھائی آپ کا کچھ دن بعد اگر آپ بھیجیں گے تو دو تیس بن جے گا تو وہی ہوا ہے میں اس کے مطلب آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پندرہ بیس دن یا ایک ماہ اس کو ویٹ کریں لیکن وہ بھائی تین چار دن میں ہی ایسا ہو گیا کیسے پہلے تھا دی پندرہ اکتوبر والے دن ایک سو کہتر روپے اٹھارہ پیسے دیکھ لیں ساتھ میں ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے ایک سو کہتر روپے اٹھارہ پیسے اور آج اٹھارہ اکتوبر دو ہزار اکیس کو ہو چکا ہے جی ایک سو بہتر روپے اٹھتر پیسے اچھا اگر اٹھتر میں سے ہم اٹھارہ پیسے نکال دیں تو کتنے بجتے ہیں جی ساٹھ پیسے نا تو ایک روپے تو یہ سیدھا ہو گیا یعنی کہ ایک روپے ساٹھ پیسے ڈالر اب ہو چکا ہے یہ ان تین دنوں کے اندر یعنی کہ پندرہ سے اٹھارہ کتوبر کے درمیان ہی ایک روپے ساٹھ پیسے بھائی ڈالر نے چھلانے لگائی ہے یعنی کہ ایک سو تہتر کے نزدیک پہنچ چکا ہے ہو سکتا ہے کال ایک سو تہتر ہو جائے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رکھیں وہ اس ٹائم ایک سو چوہتر یا پجتر ہو چکا ہو بارہ ابھی ریال کا آپ کو ریٹ یہاں پر بتا دیتا ہوں میں ریال کا بھائی ابھی تک کا ریٹ جہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں گوگل کے اوپر آپ خود سے بھی سٹ کر کر دیکھ سکتے ہیں پنتالیس روپے اٹھتر روپے سے اس ٹائم ریٹ ہے جی تو یہ آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس میں تھوڑا بہت زیادی ہیں تھوڑا بہت کم لیکن اب بھی تو بھائی کچھ ماں سے آپ پہ ہی ہو رہا ہے تو پنتالیس اچھیالیس کے قریب تو بھائی ڈالر ریال بھی پہنچ چکا ہے تو وہی بات ہے جی جن بندوں کے گھار میں ظاہری سبات اکھراجات ہیں وہ تو پیسے سیف نہیں کر سکتے ہیں جن بندوں کے پاس پڑے ہوئے بولتے ہیں باکستانی اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں تو وہ یہیں اپنے راجیم گرہ کے اکاؤنٹ میں رکھیں آپ کے لئے بیسٹ ہے ریال آپ ہو رہا ہے کچھ دن بعد بھیج دیں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے بس